اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جانہ سار کی مکمل خانی کے بارے میں ناظرین اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ گزنوی نے دعا سے نکاح کر لیا اور زنیرہ بیگم دعا کو اب بھی پسانا چاہتی تھی لیکن نشروان کو پتہ چل جاتا ہے تو نشروان بہت ہی جل زنیرہ کو اس جگہ سے نکال کر کہیں دور پھینک دے گا تو اس کے بعد کشمالہ اپنے مقصد میں کام ہو جاتی ہے اور دعا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اس کے بعد ناظرین نشروان دعا کو اپنے اصل گھر میں لے کر جاتا ہے تو وہاں ان کو بابا سائی اور نشروان کی ماں کافی پیار دیتی ہیں اور اس کی کافی خدمت کرتی ہیں اس وقت کشمالہ بھی دعا کو ملتی ہیں لیکن بعد میں جب کشمالہ کو موقع ملتا ہے تو وہ دعا کو اکیلے میں بہت باتیں سنائتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم ہی دعا ہو جس نے مجھ سے میرا شور چھین لیا تم اتنی خوبصورت نہیں ہو تم میں نشروان نے کیا دیکھا ہے کیا تم نے اس پر یادو تو نہیں کیا تو دعا اس پر کہتی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور محبت پر کوئی یادو اثر نہیں کرتا اس نے تمہیں کبھی بیوی کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تو تم اسے اپنا شور کیسے کہہ رہی ہو تم تو اس کے گلے میں زبردل لٹکا دی گئی ہو اس پر جواب میں کشمالہ کہتی ہے ہم نشروان کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہو گی وہ تھی جال نشروان کا تم سے دل بھار جائے گا اور تم خندانی بیوی بھی نہیں ہو میں نے سنائے کہ تم جس جگہ سے آئی ہو وہاں تو صرف جسم فروشی کی جاتی ہے تو اس پر دعا پھر سے خموش ہو جاتی ہیں تو اسی وقت نشروان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمالہ دعا میری بیوی ہے اور تم ہوتی کون ہو ان سے جھگڑا کرنے والی تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم خموش رہ کر زندگی کے دن گزارو وردہ میں تمہیں طلاق دینے میں ایک منٹ بھی نہیں لگاؤں گا تو اس پر کشمالہ بہتی خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں تو اس کے بعد ناظرین دعا شروان کو سرفراز کے بارے میں سب کچھ بتا دی ہیں کہ میں پہلے اس سے محبت کرتی تھی تو اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میری قیمت لے کر مجھے بیج دیا تو نشروان دعا سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے تو دعا کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے میں نے اسے کبھی بھی رابطہ نہیں کیا جب سے اس نے مجھے دھوکہ دیا نشروان جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر تم مجھے جتنا جلدی ہو سکے سرفراز ڈھونڈ کر دو پھر بہت ہی کوشش کرتا ہے تو پھر جعفر کو پتا چلتا ہے کہ وہ ہماری ہی کمپنی میں کام کرتا ہے نشروان پھر سیدھا ادھر آ جاتا ہے وہاں سرفراز کو بری طرح سے مارتا ہے انہیں دعا کو دھوکہ کیوں دیا ایسا اس کے ساتھ تم نے کیوں کیا اسے پیار کرتی تھی اور تم نے ایسا سلوک کیا نشروان اس کو قید کر دے گا نشروان اسے جان سے نہیں مارے گا اس لئے کہ اس نے فضا سے شادی کی ہے نشروان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ فضا دعا کی بہن ہے ناظرین یہ سب کچھ آپ آگے دیکھیں گے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں